رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے گندم کے زخیرہ اندودوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے حکومت نے ملک کے چھے سٹھ ازلا میں ڈیجیٹل مردم شماری کے کام میں اگلے ماہ کی پندرہ تاریخ تک توسیح کر دی ہے کرگزستان نے پاکستان کے ساتھ موجودہ تجارتی اور اقتصادی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے سودان میں متحاری فوجی دھڑوں کے درمیان دارل حکومت خرطوم میں انتہائی ہلاکت خیز جنگ جاری ہے جس سے فائر بندی ختم ہو گئی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاسکو اور خوراک کے زبائی محکموں کو کسانوں کی یقینی فائدے کے لیے براہ راست ان سے گندم خریدنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے مربھر میں گندم کی خریداری سے متعلق لاہور میں ایک جائدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ گندم خریداری کے اہداف میں اضافہ کیا جائے تاکہ سال بھر اس کی فراہمی میں خلل نہ پڑے وزیراعظم نے گندم کی ریکارڈ دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹک تن شاندار پیداوار کو حکومت کے بروقت فیصلوں کا نتجہ کی قرار دیا جن میں میاری بیج اور خات کی مسلسل فراہمی اور کسان پیکش شامل ہیں اجلاس کو رمہ سال گندم کی پیداوار اس کے دستیاب زخیرے اور وفاقی اور صوبائی محکموں کی طرف سے گندم خریداری کے اہداف سے آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اگلے برس پیداوار میں اضافہ کیلئے ایک حکمت عملی مرتب کر رہی ہے انہوں نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کاروائی کی بھی ہدایت کی شہباز شریف نے مخصوص مقدار میں گندم کے حصول کیلئے بینکوں کے ذریعے ضروری وسائل کی فراہمی کی بھی ہدایت کی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک میں کسی آئینی اور جمہوری بہران کے تصور کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے آج ناروال میں صحفیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی پچپن فیصد نشستیں پنجاب میں ہیں اور اگر جلد صوبہ انتخابات ہوئے تو ان کا اثر ایوان ازیرین کے انتخابات پر ہوگا وفاقی وزیر نے کہا کہ طریقہ انصاب کے سربراہ اپنے مفادات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی فروک میں ملفز آئیں انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت قومی اور صوبہ اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت قانون سانجی مکمل طور پر پارلیمان کا اختیار ہے احسن اقبال نے کہا کہ برامدی معیشت ملک کی ترقی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے حکومت آئی ٹی ماہرین سے استفادہ کرنے پر توجہ دے رہی ہے وزیر دفعہ خاجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ ملک کے تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے انہوں نے آج شیال کوٹ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے پاس سیاسی جماعتوں پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سابق چیٹ جسٹس مسلم لیگ نون کے مخالفین کو قارونی مجھوے دے رہے ہیں جو اس عہدے کے وقار کے خلاف ہے جس پر وہ ماضی میں فائز رہے وزیر دفعہ نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنی چار سالہ مدد کے دوران مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اور سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے اداروں کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ ٹیکرز فروت کرنے پر تحریک انصاف کی آڈیو لیگ کی تحقیقات ہونی چاہیے حکومت نے مردم شماری کے عمل میں آئندہ ماہ کی پندرہ تاریخ تک توسی کر دی ہے ادارہ شماریات کی طرف سے آج جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق یہ توسی ملک کے سیاست عزلہ میں رہ جانے والے وقانات کی تصدیق اور کبرج کے لیے کی گئی ہے ان میں پنجاب کے تینتیس خیبر پکتونخواہ اور سندھ کے نونوں بلوچستان کے تین گلگت بلتستان کے چار اور آدات جمہو کشمیر کے ساتھ عزلہ شامل ہیں وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد بھی اس فیرست میں شامل ہے پاکستان میں کردستان کے صفیر یولیمبک تتویب نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تجارت اور اقتصادی صلاحیت سے ترجیحی طور پر بھرپور فائدہ اٹھانے اور خطے میں علاقائی اقتصادی جگجہتی میں مزید اضافہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے جمہوریہ کرگز کے قیام کے تیس سال مکمل ہونے کے حوالے سے اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملکوں کی گہری ثقافت کو دونوں برادر ملکوں کے عوام میں فروغ دیا جائے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں گروپ بیس کی اجلاس سے قبر سیر نگر اور وادیہ کشمیر کے دیگر علاقوں اور جمہور خطے کے مسلم اقصیتی قضبوں اور دھیات میں محاصل تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر شاپوں کے دوران لوگوں کو حلاثہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق مقامی لوگوں نے صحافیوں کو فون پر بتایا ہے کہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار رات کے وقت ان کے گھروں میں گھس کر مردوں خواتین اور بچوں کو قیطار میں کھڑا کرتے ہیں اور نوجوانوں کے بارے میں تفصیلات پوچھتے ہیں مقامی لوگوں نے گھرپ بیس کے رکنوالک پر زور دیا ہے کہ وہ مودی حکومت کے جال میں نہ بھنسیں جس نے مقموضہ علاقے میں سب اچھا ہے دکھانے کے لیے مسلسل فوجی کارروائیوں سے کشمیرے کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے سودان کے در حکومت خطوم میں متحاری فوجی دھڑوں کے درمیان شدید دلائی جاری ہے جس سے جنگ بندی معاہدے کو بھی بالائے تاک رکھ دیا گیا ہے جس کا مقصد لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچنے میں مدد دینا تھا دونوں مخالف دھڑوں نے ایک دوسرے کو جنگ بندی کی حالیہ خلافردیوں کا مرد الزام ٹھہرایا ہے جو آج ختم ہو رہی ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں توجہوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر بہراست ویڈیو سٹیمنگ